ویورز اسلام علیکم آج ہم ایک نئے او ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اس وقت جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بیڈنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور تمام لوگ بیڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے بینیفیٹ میں وہ لوگ رہیں گے جو بیڈنگ کروائیں گے برڈ سے اچھی بیڈ کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا رڈ ملے گا آج بچے آرنگ بھی کر سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ جو بیڈر ہوتا ہے ہوئیر ہوتا ہے جو بیڈ اچھی آتی ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کے سامنے ایکس لے ہوتے ہیں ایک میں سے جب بچے نکلتے ہیں تو دین اس کو بڑا مزا آتا ہے ٹھیک ہے جو صحیح معنی میں میں کہتا ہوں کہ یہ حقیقت کے برے اوپر مبنی ہوتا ہے جس کو نیچرلی محبت ہے اگر برڈ سے برڈ کو رکھنے سے تو اسے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن جو عام طور پر بزنس کے پانٹے بھی سے رکھتے ہیں تو انہیں پیسے کمانے سے تو خوشی ہوتی ہے لیکن برڈ کی بیڈ کرنے سے خوشی نہیں ہوتی ہے تو کوشی یہ کریں کہ برڈ کی بیڈ اچھی آنے چاہیے اس کے لیے آپ محنت کریں جتنی اچھی محنت کریں گے اچھی بیڈ آئے گی اتنی زیادہ آپ ارنڈ کریں گے اور بات میں ٹاپک چلتا تھا آج کل کہ برڈ سکون سے رکھیں برڈ آپ قریبا سارے بیڈ کروائیں دیکھیں جس کے پاس گھر میں جگہ نہیں ہے وہ زیادہ سی بات ہے کہ وہ راہ گری بڑا بیگ برڈ جو ہے وہ بیڈ نہیں کروا سکتا کیونکہ اس کے لیے کیج بڑا چاہیے جگہ بڑی چاہیے اس کے لیے پیسے سارے چاہیے تو کچھ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ چھوٹے برڈ کے اوپر کام کریں کچھ لوگ بڑے برڈ پر کریں چھوٹے برڈ کے اندر تمام ریٹس کو رکھنے کوشش کریں اٹمین جاوہ سپیروز رکھیں آپ لوگ پینچیز رکھ لیں بینگلائز رکھیں دین آپ لب برڈ رکھیں ککٹیلز رکھیں آپ لوگ اسی لیے آپ ہوگرومو رکھیں آپ بجری رکھیں تو مطلب ہے پانچ میں دس دس پیر جتنی آپ کی طاقت ہے ہر پیر اس کو لگائیں تو انشاءاللہ آپ لاؤس میں نہیں آئیں گے آپ کا برڈ سیل ہوتا رہے گا اگر آپ ایک ہی برڈ کو لگا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا سیل کرنا اگر آپ کا نام اچھا نہیں ہے اور دوسرا پھر ڈیفرنٹ جو ہے جیسے لب برڈ ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ البائنو کو بھی پیر آ کے بعد ہوں چار چار پانچ پانچ اسی طرح کریمینوں کے بھی ہوں اپلائنس کے بھی ہوں آ کے بعد ایکوہ کے بھی ہوں دینہ کے بعد جیلو فیس کے بھی ہوں ڈن فیلو کے بھی ہوں یعنی جتنی آپ برداشت کر سکیں جتنی آپ کے طاقت ہے اس کے مطابق آپ اپنا بجٹ بنا لیں اور ایک ہم نے پچھلی فیزیبیلٹی کے پر ویڈیو بنائی تھی البائنو کے تو کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی مطلب ہے کومنٹس میں اچھے کومنٹس کیے کچھ لوگوں نے مطلب ہے کہ سوالات بھی کیے جیسے کومنٹس میں آیا کہ سر جو آپ کے کیج ہیں اور خوراک ہے وہ مہنگی ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیج بہنگ ہے خوراک مہنگ ہے لیکن بزنس میں ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی بزنس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فرس ٹیملی سارے کے چارے ایسٹس جو لگا رہے ہیں وہ آپ کے فریمے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ یہ کیج ہے یہ آپ کو پانچ دس سال گزار دیتا ہے تو اتنے میں آپ کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے لیکن زیاسی بات کوئی بھی کاربار کریں گے تو اس میں پہلے آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی جیسا کہ مطلب ہے کہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ آپ کی چٹی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی ہٹی ہوتی ہے اور تیسے نمبر پر آپ کی کھٹی ہوتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے نمبر کے اوپر یہ آپ کو جانا وہ ہٹی بن جائے اور آپ کی پہلے نمبر پر کھٹی ہونا شروع ہو جائیں تو چٹی سمجھا دی نہیں ہوتا کہ پہلے پیسہ لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد وہ دکانداری آپ کی بنتی ہے یعنی آپ کو چیزیں بیچنی آ جاتی ہیں جب چیزیں بیچنی آ جاتی ہیں اس کے بعد جا کے تیسرے نمبر پر کھٹی یعنی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں لوگ سو بھی نتے ہیں کہ شاید ہم بزنس کرے ہیں تو پہلے سال ہی ہم تنے پیسے کمالیں کہ جتنا ہم خرش کرے ہیں اس سے زیادہ کمالیں تو اتنا مطلب ہے کہ پروفٹ رکھنا ہے ویسے شریع لحاظ سے بھی جائد نہیں ہے معقول رکھنا چاہیے معقول سوچنا چاہیے جب آپ بڑے سوچیں گے بڑے خواب دیکھیں گے اور وہ جب پورے نہیں ہوں گے آپ کے یعنی آپ ایک بڑا پروفٹ رکھ لیں اپنے سامنے اور وہ پروفٹ آگر آپ کو پورا نہیں ہوگا تو پھر آپ پریشان ہوں گے پھر آپ ڈسارڈ ہوں گے لیکن اگر آپ چھوٹے خواب دیکھیں گے چھوٹا پروفٹ سامنے رکھے چلیں گے تو دین آپ کو اگر تھوڑا پروفٹ مدید کم بھی ہوگا تو آپ کو پروبلم نہیں ہوگی اور اگر زیادہ ہوگا تو آپ بڑے خوش ہوں گے تو اپنی ٹیکنکس جو ہے آپ کو چین کرنے پڑے گے اپنا مائنڈ چین کرنا پڑے گا تو یہ برڈ جو ہے یہ بیسک نیڈ نہیں ہے کوئی خوراگ نہیں ہے آپ کی جو پھانی ہے تو یہ آپ کا ایک چھوک ہے ہو بھی ہے اور گھر میں نیچرل قدرتی محول بن جاتا ہے جس سے آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے تو انسان اپنے سکون کے لئے سب کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے کبھی بھی ایسا کام نہ کریں برڈ کی ہوگی میں آکے جیسے آج میرے ایک دوست میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ ٹینشن ہی لینے کہ اس فیلڈ میں آکے آپ نے ٹینشن ہی لینے یعنی تینا مہنگا برڈ آپنا خرید لیں کہ وہ آپ سے سیل نہ ہو یا وہ آپ کے پاس آئے تو برڈ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جائے مر جائے تو آپ کو ٹینشن بھی ہوگی اور آپ پریشان بھی ہوگی تو اپنی لیمٹس میں رہ کے اپنی چادر میں رہ کے جتنے چادر مطلب ہوتی ہے انسان کی اتنے اس نان کو پاؤں پھلانے چاہیے جتنا بہتر آپ منیج کریں گے اتنا بہتر آپ کے لئے رہے گا اگر آپ منیج نہیں کریں گے اچھے دیکھے کہ اسے تو نقصان ہوگا تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اجاز دیجئے اللہ حافظ